اسلام علیکم اسے عبید خان درشل مارکٹنگ آج جو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریل سٹیٹ کی ڈاؤن فال پاکستان کے اندر کیو آئی ہے اس کے بہائنڈ ریزنز کیا ہے کچھ لوگوں کے خیالات ہم نے جانے ہیں کچھ ہم نے اس پیپلی ریسرچ کی ہے کہ اتنی بڑی ڈاؤن فال کیا رہی ہے تو ہمارے پوائنٹ آف یو کے مطابق جو اس وقت ریل سٹیٹ کی ڈاؤن فال ہے پاکستان کے اندر اس کے بہائنڈ کچھ ریزنز ہیں اب جس طرح آپ سب کو علم ہوگا کہ تقریباً 2015 تک کی بات اگر ہم کریں تو ریل سٹیٹ کے اندر ایک بہت بڑا بھوم آیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا یہ گراف نیچے آیا تھا اور تقریباً 2017 اور 2018 تک یہ جو چیز تھی یہ ریل سٹیٹ والی چیز تھوڑی سی نا ڈاؤن آئی تھی جو ہمارے دوست ریل سٹیٹ سے منسلک ہے لاز تقریباً سات آٹھ سالوں سے تو ان کو وہ والا فیض جو ہے وہ یاد ہوگا کہ 2015 تک جو ایک بھوم تھا اور وہ بہت بڑا بھوم آیا تھا ریل سٹیٹ کے اندر اور پھر اس کے بعد یہ گراف نیچے آیا اور ریل سٹیٹ آپ اس طرح کے سکتے ہو کہ جو آج کل کی پوزیشن ہے تقریباً 2017 میں یہی پوزیشن تھی تو اور پھر یہی چیز آپ ہم نے کوویڈ میں دیکھا کہ کووڈ کے اندر ریل سٹیٹ جو ہے نا وہ باقی دنیا کی ہر بزنس جتنے بھی کاروبار تھے وہ ساری چیزیں نیچے آ رہی تھی لیکن ایک واحد ریل سٹیٹ ایک ایسی سطح انڈسٹری تھی جو کہ اوپر جا رہی تھی جس پہ ایک اپ ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر یہ جو بولش موو ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر ریل سٹیٹ کے اندر کوویڈ کے ٹائم میں اور کوویڈ کے بعد کے بھی ٹائم ہم اگر لے سکتے تقریباً اب 2022 کے سٹارٹ تک اگر ہم بات کریں تو اس وقت تک بھی ایک ریل سٹیٹ میں ایک اپ گراف چل رہا تھا 2022 کے بعد اب ایسا کیا سیناریو ہو گیا ہے کہ جو ریل سٹیٹ ہے وہ تھوڑے سا اس کا گراف نیچے جا رہا ہے اور سپیشلی جو ریل سٹیٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں اور جو یہی کام کرتے ہیں ان کے اندر ایک تھوڑے سی بیچینی سی کریئٹ ہو رہی ہے لیکن ہم نے پرانے مووز دیکھے ہیں پرانے گرافز دیکھے ہیں اس کے بعد اب کے جو سچویشن ہے اس پہ تھوڑے سی سٹیڈی کرنے کے بعد ہم اس پوائنٹ آف فیو پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت جو سب سے مین ریزن ہے اس کے ساتھ بہت سے ریزن کنیکٹڈ ہے لیکن سب سے مین جو ریزن ہے ایک تو سب سے پہلے جو یہ پولیٹیکل ڈاؤن فال ہے اس پولیٹیکل ڈاؤن فال کی وجہ سے ریل سٹیٹ تھوڑے سی خراب ہو چکی ہے کیونکہ ہمارے ہاں سپیشلی پاکستانی مینٹیلیٹی کے اندر یہ چیزیں ہم نے بہت دیکھی ہے کہ جب کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو اسی پارٹی کے لوگ انویسمنٹ زیادہ کرتے ہیں باقی لوگ جو ہے نا وہ صرف اپنے ریلیٹڈ چیزوں کے اندر بیزنس کرتے ہیں جس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے لیکن بہت سارے لوگ وہاں پر اپنی جو پیمنٹ ہے وہ ہولڈ رکھتے ہیں سپیشلی اورسیز کی اگر ہم بات کریں سو اسی طرح پھر اگر دوسری پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر ان سے ریلیٹڈ جو ان کے چاہنے والے لوگ ہوتے وہ انویسمنٹ کرتے ہیں اور دوسری پارٹی والے زیادہ تر انویسمنٹ نہیں کرتے ہیں اب جو یہ سچویشن ہے اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایکسٹینڈن پوزیشن پہ نہیں ہے اس سے پہلے جو گورنمنٹ گری ہے تو اس کے جو لوگ چاہنے والے ہیں انہوں نے اپنی جو انویسمنٹ ہے وہ ہولڈ رکھی ہے زیادہ تر پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کر رہے اور جو اس گورنمنٹ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو ان کو بھی یہ شوریٹی نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کب تک چلے گی یہ چلے گی بھی یا نہیں چلے گی یہ کتنے ٹائم تک چلے گی یہ جو پولیٹیکل ڈاؤن فال ہے اس کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں وہ تھوڑا سا کشمکش کا شکار ہے اس کے مائنڈ میں قویسٹنز آ رہے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ میں انویسٹ کریں یا نہیں کریں اور پھر اگر ہم انویسٹ بھی کریں تو کہاں پر انویسٹ کریں اور دوسرے سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں ایک تو پولیٹیکل ڈاؤن فال کی وجہ سے تھوڑی سی انویسٹرز کا جو ہے مائنڈ کنسیوزن کا شکار ہے اس کے علاوہ ڈالر کی موو کو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کے اندر موو بہت زیادہ آ رہی ہے کبھی بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے اور ایک دو دن کے اندر وہ دس بارہ روپے کا جو ہے آپ موو دیکھنے میں آ رہا ہے تو چونکہ یہاں پر ایک میجر کلاس انویسٹرز جو ہے وہ ہمیشہ اپنے پروفیٹ کو دیکھتا ہے جس چیز میں اس کو پروفیٹ نظر آتا ہے وہ اسی اس کے اندر انویسٹ کرتا ہے اب اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ریل سیٹ میں انویسٹ کروں سو اس کو وہ ایک کلکولیٹ کرتا ہے کہ ریل سیٹ کا کوئی بھی پلاٹ کوئی بھی پلازا کوئی بھی ایک پروجیکٹ اگر میں اٹھاتا ہوں تو اس کے اندر مجھے آروائی کتنے اس پہ ملتی ہے اگر وہ ہی پیمنٹ آپ انویسٹ کرتے ہو ڈالر کے اندر تو آپ کو ایک ٹک ٹاک زبردست قسم کا پروفیٹ ملتا ہے سو کچھ جو انویسٹر ہیں وہ ریل سیٹ سے ٹرن ہو کے سرافی کی طرف یا ایکسچینج کی طرف چلے گئے ہیں سپیشلی جو ڈالر خریدتے ہیں اور اسی ریزن کی وجہ سے چونکہ بہت سے لوگ ڈالر کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ اس طرح ہے کہ وہ ڈالر لے کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں اب یہاں پر دو نقصان ہو رہے ہیں ایک تو جو ڈالر ہے وہ آپ اپنے پاس رکھتے ہو تو سرکولیشن میں وہ چیز آتی نہیں ہے آپ کی ریزرف میں وہ چیز نہیں آتی ہے تو اس وجہ سے ڈی ویلیو ہو جاتی ہے آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے دوسری ٹائم پہ جو لوگ اسے اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو اس کا بھی ریزن یہی ہوتا ہے کہ میں انویسٹ کروں بجائی ہے کہ میری کچھ بھی پاکستانی روپیز بینک کے اندر پڑے ہو اور وہ بینک کے اندر ڈے بائی ڈے ڈی ویلیو ہوتی جائے تو اس سے اچھا ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالر خرید کے اپنے پاس رکھوں تو یہاں پر دو نقصان ہو رہے ہیں ایک تو بینک سے پیسہ نکل رہا ہے اور دوسرا ڈالر خرید رہے اور وہ ڈالر خرید رہے بینک میں رکھنے کی بجائے وہ لوگ اپنے پاس رکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستانی بینکوں میں زیادہ تر یہی ایک ایمبیوٹیز آ رہی ہے کہ آپ ڈالر کو بینک میں نہیں رکھ سکتے اگر رکھ بھی سکتے ہو تو بہت کم لوگوں کو اس کا میکنزم کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنے آپ رکھ سکتے ہو بینک کے اندر تو میجریٹی جو لوگ ہیں وہ ڈالر کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو یہاں پر دو نقصانات ہو رہے ہیں جسے پیسہ بھی ہمارے ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور ڈالر جو ہے وہ اوپر چل رہا ہے اور یہاں پر ریل سٹیٹ کی انویسٹرز بھی ٹرن ہو رہے ہیں ڈالر کی طرف اور ایک اور چیز یہاں ہوتی ہے جب آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے آپ کا بینک کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے آپ کے گھر کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے جو ڈے بائی ڈے وہی پڑا پیسہ آپ کا ڈی ویلی ہوتا جاتا ہے سو لوگ اس کو ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرتے تھے لیکن ریل سٹیٹ کے اندر ایک موو اس طرح آیا ہے کہ وہ چیز ٹائم ٹو ٹائم وہ نیچے آ رہی ہے اور یہ بہت ٹائم بات اس طرح یہ موو دیکھنے کو ملا ہے کہ اس سے پہلے جب ریل سٹیٹ کے اندر اس طرح کوئی ڈاؤن فال آتا تھا تو ڈاؤن فال اس لیول تک ہوتا تھا کہ ایک چیز ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پچاس لاکھ ہے تو پچاس لاکھ قیمت رہتی تھی بس صرف یہ تھا کہ مارکیٹ میں اس کو بائیر پرچیزر نہیں ملتا تھا اس کو نہ کوئی سیلر ہوتا تھا نہ کوئی پرچیزر ہوتا تھا اگر سیلر ہوتا بھی تھا تو پرچیزر نہیں ہوتا تھا تو چیز کی قیمت وہی پچاس ہوتی تھی لیکن وہ بگتی نہیں تھی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ چیز صرف سٹاپ تھی اس وقت ایک نیگٹیو مو آ رہا ہے وہ چیز صرف سٹاپ ہے نہیں وہ الٹا نیچے آ رہا ہے تو جو چیز پچاس لاکھ کی تھی وہ آج کے ڈیٹ میں ترٹی ٹو لیک ترٹی فور لیک کے مل رہی ہے اب یہاں پر ایک توڑی سی غلطی ہمارے انویسٹر ہزارات کر رہے اور جو سپیشلی ریل سیٹ سے منسلک رو کر رہے چونکہ جب ایک مارکیٹ نیچے آ رہی ہے اگر آپ کے اندر ہولڈنگ کیپسٹی ہے تو آپ ان کو ہولڈ کریں جب آپ ہولڈ کرتے ہو تو مارکیٹ واپس جلدی اس پوزیشن پر آتی ہے لیکن جب آپ ٹرانزیکشن نیچے کرتے ہو پچاس لاکھ والی چیز کو تیس لاکھ میں بیش دیتے ہو تو ٹرانزیکشن شروع ہو گئی اب مارکیٹ کو اٹیمیٹ کے لیے آپ نے پچاس سے گرا کے چالی اتیس پہ لے کر آ گئی اب وہ تیس سے جب نیچے آتا ہے تو دوسرا بندہ اس کو اٹھائیس پہ بیشتا ہے پھر پچیس پہ بیشتا ہے کیونکہ اس کی ہولڈنگ کیپسٹی نہیں ہے تو یہ مارکیٹ نیچے آکے کہ بہت نیچے بھی جائے گی سو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جو بندے اس کو ہولڈ رکھ سکتے ہیں فارٹائنڈنگ ان کو ہولڈ رکھیں اچھا یہ بھی نہیں ہے ڈرنے کی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ مارکیٹ ہے بزنس ہے اس کے اندر مووز ہوتے ہیں کبھی اپ مووز آتے ہیں کبھی ڈاؤن مووز آتے ہیں اور دونوں کے لیے بندے کو پرپیئر ہونا چاہیے لیکن اس وقت جو مووو ہے وہ بلکل بیرش موو ہے بلکل نیچے آ رہی ہے مارکیٹ بلکل نیچے آ رہی ہے اب اس کا یہی ہوتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ کبھی بھی اوپر جائے اور وہ اپنے ایک پیک پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد کبھی کبھی مارکیٹ کے اندر ایک گراف آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک گراف بنتا ہے اس کا تو پیک ایک پوائنٹ نے پکڑ لیا تھا اور وہ پیک آپ کنسیڈر کر سکتے ہو کہ دوہزار اکیس تک جو ایک پیک آیا تھا وہ اس کے بعد دوہزار بائیس میں وہ ٹوڑا سا نیچے آ رہا ہے لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جب بھی کوئی چیز ایک پوائنٹ کو تچ کرتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد وہ موو جو ہے اٹومیٹکلی اسی پوائنٹ پہ دوبارہ جاتا ہے بلکہ اس سے آگے اوہر شوٹ کرتا ہے اب ریال سٹیٹ کا وہ باؤنسنگ پوائنٹ کب آتا ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا لیکن اگر کچھ توڑے سی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے کچھ ڈالر کے اندر توڑے سی سٹیبلیٹی آگئی تو اس کے بعد جو نیکس ٹپ ہوگا سب سے پہلے ایمپورٹن یہ ہوگا کہ وہ ریال سٹیٹ میں آئے گا اچھا ان کے علاوہ ڈالر اور پولیٹیکل ڈاؤن فال کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ ریال سٹیٹ کو ایفیکٹ کر رہا ہے اور وہ ہے کنسٹرکشن کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس کے جو میٹیریلز ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ میٹیریلز بہت دے بائی دے بہت زیادہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا سارا ریزن ایکانومی کے اوپر ہے چونکہ ہماری ایکانومی بہت نیچے جا رہی ہے تو چیزیں یہاں پر مہنگی ہوتے جا رہی ہے تو کنسٹرکشن کے اسے ریلیٹیٹ جو میٹیریلز ہے وہ اوپر جا رہی ہے تو جو بندہ ریال سٹیٹ میں انویسٹ کر رہا تھا اور اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے اوپر وہ کنسٹرکشن کرے وہ کنسٹرکشن کی کاؤسٹ نارمل سے بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے سو ایک کنسٹرکشن کی میٹیریل کی ایکسپینسیف ہونے کی وجہ سے بھی ریال سٹیٹ میں توڑا سا ایفیکٹ آ چکا ہے اور اس کے علاوہ توڑی سی ہمارے ایکانومی ایسے پوزیشن پہ ہے کہ وہ سٹیبل ہے نہیں آج ایک چیز ہوتی ہے تو کل کوئی اور پرسو کوئی اور تو ایک سٹیبل پوزیشن پہ نہ ہونے کی وجہ سے ریال سٹیٹ کے اندر توڑی سی نیگیٹیو موو آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمارے امید ہیں کہ یہ نیگیٹیو موو جلدی اپنا ایک راستہ بنائے گی اور اب ایک دفعہ وہ باؤنس بیک ہو گیا کونسا پوائنٹ ہے یہ پتا تو نہیں سکتے کہ کب وہ ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی دن اس طرح ہوتا ہے کہ وہ باؤنس بیک ہوتا ہے اور جب ریال سٹیٹ اور کوئی بھی بزنس باؤنس بیک ہوتا ہے تو اپنے پیک تک بہت جلدی واپس آتا ہے سو جو بندے ریال سٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو یہ والے موو کے اندر سروائف کرنے کا ٹائم ملا ہے تو ام شور کہ ان کو جو نیکس موو آئے گا اور اب والا موو آئے گا تو اس کے اندر وہ وہی سیناری وہی مارکٹ دوبارہ دیکھنے کو ملے گی جو اس سے پہلے اب ہوئی تھی ہماری کچھ انفارمیشن آپ کے کام آئی ہو اگر ہماری انفارمیشن ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہے گا اسلام علیکم